اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ کریئے سے ہوں گے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک آج رمضان شریف کا پچیسپا روزہ ہے رمضان شریف اپنے آخری دن رہ گئے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ فیضہ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا نیتی کی توفیق تا فرمائے آج میں ایک نئے سافٹ ویئر کے ساتھ سالسلوشن کی طرف سے حاضر ہوں آج کا سافٹ ویئر ہے سکول منیجمنٹ سسٹم یہ ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے سالسلوشن اس میں بہت سارے سافٹ ویڈیوز کے جو ہیں وہ ہم نے آلیڈی ویڈیوز اس کی بنا کے کمپلیٹ ٹیٹوریل کی ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو ٹیٹوریل بھی یوز کر سکیں اس میں کیس سیل انسٹالمنٹ سیل رول پامپ اگر آپ کا ہے اگر آپ کا کوئی ہوتل ہے اگر آپ ایزی لوڈ کا کام کر رہے ہیں یہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آلریڈی بہت سارے سافٹ ویڈیوز کر کے اس میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ اس میں سے ویزٹ کر لیں تو آپ جو بھی سافٹ ویڈا ہم آن لائن ہی سافٹ ویڈ کر دیتے ہیں تو آپ گیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو بنانے کے بعد میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم نیا سافٹ ویڈیو کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو اس کو ٹائم پہ آگاہی مل جائے تو آج کے سافٹ کو لائن کرتے ہیں آج کا سافٹ ویڈ میں جو ہے تین یوزر ہیں اس میں ایک ایڈمن ہے ایڈمن جو ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہے یا ایڈمن ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے انڈر جتنے بھی سب کیمپس ہیں وہ ساروں کی ایکٹیویٹی واج کر سکتا ہے جہاں سے بھی بیٹھ کے اپنے موبیل سے لاغن کر سکتا ہے اپنے ڈسٹاپ پی سی سے کر سکتا ہے ٹائب سے کر سکتا ہے لیپ ٹاپ سے کر سکتا ہے وہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں موجود ہے وہ اپنے سارے کیمپس کی واج کر سکتا ہے آگے جو کیمپس ہے یا جو آپ کے سکول ہیں اس میں پرنسیپل کا اکاؤنٹ ہے ٹیچر کا اکاؤنٹ ہے وہ اپنے اپنے جو اگر دو کر سکتے ہیں یہ میں سارے آپ کو اس کمکٹ کرتے ہیں جب آپ کو یہ ساکھا ربیل جائے گا آپ کو جو بھی اکاونٹ کہیں گے وہ کنفیقر ہو جائیں گے آجنگا اکاونٹ کے اکاونٹ کے لیے ہیں اب ہم اس میں کیا کریں گے فرس اف آل ہمیں اس میں یہ کریں گے اس میں اب آپ دیکھیں تو اس میں ادھر آپ کو سسٹم جیسے آپ لانگن کرتے ہیں یہ اوپر بار بھی چل رہی ہے ادھر آپ کو سسٹم بتا رہا ہے کہ total registered students آپ کے کتنے ہیں تمام campus کو ملا کے total recy مثل آج آپ کے present کتنے ہیں جبب بھی آپ system میں login کرے گا کہ ہر آپ کو system بتائے گا کہ عبر present کتنے آپ کا routed کتنے وقتلہ آپ کے registered کتنے ہیں عبر آپ کو implies کہ بتایا diskut sauce implies آپ کے register کتنے آج آپ کے to talk implies present کتنے ہیں ادھر آپ کو بتائے گا system total آج آپ کے کتنی receiving homie週 yu ہے آج آپ کے کتنے total expanse کر ہؤ ہیں کرنٹ منتھ میں ٹوٹل کتنی رسیویں گئی ہیں کرنٹ منتھ میں ٹوٹل کتنے ایکسپینس ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا ادھر اوپر باہر چل رہی ہے اس میں بھی یہ سسٹم ہر وقت آپ کو اگاہ کر رہا ہے جیسے ہی آپ لاغن کر رہے ہیں آپ کو سسٹم بتا رہا ہے کہ ٹوٹل ریجسٹر سٹوڈنٹ کتنے آج پریزنٹ کتنے ہیں کرنٹ منتھ کی ٹوٹل فی کتنی کلیکشن ہوئی ہے آپ ایکسپینس کی تنے ہوئی ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو ہر وقت سسٹم بتا رہا ہے اب جو ہے ہم جس میں منیج میں جاتے ہیں فسٹ آف آل جب ہم ایڈمن اکاونٹ میں لاغن کیا ہے ہم نے اب ہم منیج میں جاتے ہیں منیج میں کیا ہے منیج میں فسٹ آف آل ہمارا ہے منیج یوزر یہ وہ یوزر ہیں جو جنہوں نے لاغن کرنا ہے جنہوں نے سسٹم میں لاغن کر کے کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کرنی ہے مثلا جس طرحی ایڈمن اکاونٹ سے لاغن ہوئے ہیں اس طرح آپ یہاں سے منیج کرمیں آپ نے جو ہے وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ والے یہاں سے ایڈ کریں گے فار ایک زیمپل ہم جو ہے علی کا ایک اکاونٹ کر لیتے ہیں یہ ایڈمن کو رائٹس ہیں کہ وہ سارے یوزر اس میں ڈیفائن کر سکتا جنہوں نے لاغن کرنا ہے اس کا پاسورڈ ایڈمن کیا رکھنا چاہتا ہے انا اس کا پاسورڈ علی ہی رکھنا چاہتا ہے اس کی پوسٹ کیا ہے یہ پرنسیپل پہلے کون سے برانچ کا کون سے کیمپس کا یہ کچھ ایڈ ہوئے ہیں اس میں تو فار اگزمپل اس کیمپس کا یہ جو ہے جو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں آپ ملٹی اکاؤنٹ جو جتنے مرضی یوزر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو لاغن کرنا یہ ایڈ من نے سیو کر دیا ہے یہ ہوگا کہ ہم نے یوزر اسی طرح اور جتنے مرضی آپ کے یوزر ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے ایڈ من کے اگلا کام یہ ہے کہ اس نے منیج کرنے ہیں ایрам پلائیس یوزر علیہد ہے ایMPLIES علیہد ہے ہیں یوزر کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس سسٹم کو یوںز کرنا جنہوں نے لاغن کرنا ہے اسے بہت سارے ایم پلائی ہو سکتے ہیں جو اکیپلائی تو ہیں لیکن انہوں نے سسٹم کو لاغن نہیں کرنا فار اitàپ کا کوئی مالی ہے آپ کا کوئی رو ہے کیفیٹیریا کا کوئی انچارج ہے کیفیٹیریا کا ہمیں بروز ہیں urgently ہے کوک ہے ہیلپر ہے تو انہوں نے سسٹم میں لگن نہیں کرنا بٹھ وہ امپلائیز ہیں آپ کے تو آپ ایڈ کریں گے اس میں منیج امپلائی میں چلے جاتے ہیں اس میں امپلائی کا نام آپ لکھ دیتے ہیں فار ایکزمپل اب اس آب ہیں امپلائی کا سینائی سی یہاں پہ لکھ دیں گے امپلائی کا فون لکھ دیں گے امپلائی کا سیٹی لکھ دیں گے سیلری امپلائی کی کتنی آپ نے فیکس کی ہوئی ہے فار امپل پچیس ہزار ہم نے کی ہوئی ہے امپلائی کی پوسٹ کیا ہے پرنسیپل ہے ٹیچر ہے جو بھی ہے یہ امپلائیز آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں فار ایکزمپل یہ ٹیچر ہے اور یہ اس کا کیمپس کون سا ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کر کے یہ سیپ پہ کلک کر دینا یہ ایک امپلائی ہم نے ایڈ کر لیے باقی بھی ایڈ کر لیں گے ایڈ من کے پاس رائٹس ہیں اگلا کام ایڈ من نے کیا کرنا ہے یہ بھی ہم ایڈ من کے سارے کام کر لیتے ہیں پھر ہم اگلے کریں گے اب ایڈ من نے جو ہے یہ ہے منیج کلاس اس نے کلاس ڈیفائن کرنی ہے کہ ہمارے کیمپس میں کون کون سی کلاس ہم آفر کر رہے ہیں منیج کلاس میں چلے جاتے ہیں اس میں یہاں پہ نو سبجیکٹ ایڈ کرنے کی اس کے پاس اپشن ہے پھر کلاس ہم لیکھ لیتے ہیں ون سبجیکٹ ون جو ہے نا وہ ہے اسلامیات سبجیکٹ ٹو جو ہے ہمارا وہ ہے اور تو سبجیکٹ سبجیکٹ ٹری ہے ہمارا سینس سبجیکٹ ٹو ہے ہمارا مہت سبجیکٹ فائیو ہے کیوں سے سبجیکٹ ہوتا تھا آپ تو بھول ہی کیا ہے ہمیں اگر ہوتا تھا سینس ہوتی تھی میت ہوتی تھی اور کیا ہوتی تھی جابی لیکھ لیتے ہیں اور عربی لیکھ لیتے ہیں ہمارے چھ سبجیکٹ ہیں باقیوں میں آپ اینے لیکھ دیں گے نو سبجیکٹ ایک میں آپ آفر کر سکتے ہیں ایک کلاس میں یہ ہم سیو کر دیں اسی طرح باقی کلاسز بھی ایڈ بن ایک مرتبہ ایڈ کرتے گا یہ ایڈ ہو گئے ہیں کہ اس میں کلاس میں کون کون سے سبجیکٹ افر کر رہے ہیں کون کون سے کلاسز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اب اگلا کام کیا ہم نے کرنا ہے منیج میں جا کے ڈپوزٹ فی یہ اگلا کام ہے اب ہم نے یہ کام اتنا سارا کر لینا ہے اور اب ہم جو ہے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے ہم اسے دوسرے سسٹم پہ میں نے یہ لاغن کیا ہوئے یہ میرا دوسرا سسٹم ہے یہ کہاں پہ دنیا کے کسی کون میں چل رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ پاس پاس ہی ہو یا آن لائن کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی آپ پہ چل رہا ہے اس میں اب ہم جو ہے یہ اس پہ ہے اس پہ چلتا ہے ہم نے علی کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے ہم علی کے اکاؤنٹ سے یہ فرنسی پہل ہے ہم ایزر سے لاغن کر لیتے ہیں دوسرے سسٹم سے یہاں بھی ہے وہ اکاؤنٹ سے لاغن کر لیا ہے اس میں ابھی دیکھیں تو کوئی بھی امپلائی اس کا ریجسٹر ہے ایک ہم نے کیا ہوا ہے باقی اس میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں آ رہی اس کیمپس ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک یہ پرنسی پہل کے اکاؤنٹ سے لاغن ہوئے ہیں اس کو صرف اپنے کیمپس کی جو ہے ساری ایکٹیوٹی نظر آئے گی اس کو سارے کیمپس کی نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں اب اس نے کیا کرنا اس نے سٹوڈنٹ اپنے ریجسٹر کرنے فرس ٹیپ میں منیج میں جائے گا یہ منیج میں یہ منیج سٹوڈنٹ اس میں یہ اپنے سٹوڈنٹس ریجسٹر کرے گا اپنا پرنسی پہل جو ہے کہ میرے کیمپس میں کون کون سے کلاسز ہمارے ایڈمن ڈیفائن کر دے گا اب اس نے اپنی سٹوڈنٹ ریجسٹر کرنے اس میں دیکھیں ہم نے ایک کلاس آفر کی ہے یہ اس میں آ رہی ہے جتنی کلاسز وہ ایک مرتبہ کنفیگر گار دے گا آپ کا پرنسی پہل وہ ساری یہاں پہ ڈسپلی ہونا شروع ہو جائیں گی اب ہم اس میں لیکھ لیتے ہیں فار اگزمپل اس کا رول نمبر کی ترطیب آپ اس طرح سے شروع کر لیں فار اگزمپل ٹونٹی ٹو ہے ٹونٹی ٹو وان زیرو وان ٹونٹی ٹو مطلب یہ سال ہے اس کا سیشن ہے اور یہ جو ہے نا وان اس کی کلاس ہے اور زیرو وان اس کا سیشن ہے اسی طرح ٹونٹی ٹو ٹو زیرو وان اس سے وہ ہو جائے گا ٹونٹی ٹو اس کا سیشن ہے اور ٹو کلاس ہے اور جو ہے نا یہ اس کا یہ آپ کا جو بھی سکیم ہے آپ اپنی بطر سمجھتے ہیں ٹونٹی ٹو وان زیرو وان اس کا یہ سٹوڈنٹ ہے نام اس کا فار اگزمپل ہے کیا نام رکھ لیں راہیل سٹوڈنٹ کی ایج کتنی ہے ٹونٹی ٹوزا سٹوڈنٹ کی سی ٹی کونٹ سی ہے کون سا سٹوڈنٹ کلاس اس کی ون ہے سیکشن اس کا اے ہے اگر سیکشن ہے تو پیرینٹ کا نام کیا ہے یاسین ہے پیرینٹ کا سین آئی سی کیا ہے پیرینٹ کا فون کیا ہے یہ آپ لکھے سیو کر دیں گے یہ ایک سٹوڈنٹ آپ نے ریجسٹر کر لیا ہے یہ پرنسپل میں اپنے کیمپس میں ریجسٹر کر دیا یہ نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہے یہ در کیمپس بھی آ رہا ہے یہ سارے کارڈ آ رہا ہے ایسی طرح میں ایک اور سٹوڈنٹ ریجسٹر کر لیتے ہیں اس کا ٹوانٹی ٹو وان زیروں ٹو ہے اس کا نام ہے ایشا ایس سٹوڈنٹ کی ایج ہے ٹینئر سٹوڈنٹ کا سی ٹی ہے اسلام آباد کلاس وان ہی ہے سیکشن اے ہے پیرنٹ نام مباشر ہے پیرنٹ سین ای سی زیرو زیرو ہے پیرنٹ کون زیرو زیرو ہے یہ دو سٹوڈنٹ ہم نے ریجسٹر کر لی ہیں اب ہم ایڈمن پینل پہ جب واپس جاتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اس میں آ رہا ہے ٹو سٹوڈنٹ ریجسٹرڈ پریزنٹ آج کوئی نہیں ہے ایک ایمپلائی ریجسٹرڈ ہے پریزنٹ آج کوئی نہیں ہے کیونکہ اب ہم نے ان کی اٹینڈنس نہیں لگائی ہے اب جو اٹینڈنس ہے وہ کہاں سے ہوگی وہ ایڈمن سٹارٹ کرے گا اب ہم ایڈ دوسرے پی سی پہ جو چل رہا ہے ہمارا سسٹم اس پہ ہم چلے جاتے ہیں یہ ہمارا ایڈمن ہے ٹھیک ہے اس میں اب دیکھیں تو اس میں یہ آ چکا ہے دو سٹوڈنٹ ریجسٹرڈ ہے کیونکہ ایڈمن کے اکاؤنٹ میں سارے کیمپس کا ریکارڈ اس کے پاس شو ہونا ہے اس کے پاس یہ دیکھیں آ چکا ہے دوسرے پی سی سے ہم نے دوسرے یوزر نے ہمارا انٹر کیا ہے یہ آ چکا ہے کہ اس کے جو ہیں دو سٹوڈنٹ ریجسٹرڈ ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایڈمن کیا کرے گا اٹینڈنس سٹارٹ کرے گا یہ اس میں منیج میں جانا ہے منیج میں سٹوڈنٹ اٹینڈنس میں جانا ہے اس نے آج کے دن کی یہ ستائیس کی دن کی آج کے دن کرنٹ ڈیٹ آٹو پہ سلیکٹڈ ہوتا ہے اس نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے یہ روزانہ کی ایکٹیویٹی ہے ایڈمن کی سٹارٹ اٹینڈنس یہ اس نے اٹینڈنس سٹارٹ کر دیئے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوں گے ساروں کی آٹو پہ اب سینٹ یہ شو کرے گا سسٹم آٹو پہ اب سینٹ شو کر دے گا اگر آپ کی یہ وہ ایزی ایزنس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ساروں کی پریزنٹ شو کر دے صرف آپ وہ والے سلیکٹ کر دیں جو کہ اب سینٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے فلحال اس میں کنفیگریشن اس طرح سے ہے کہ ساروں کی یہ اب سینٹ شو کرتا ہے ایڈمن بھی یہ لگا سکتا ہے حاضری یہاں آپ کو پریزنٹ کر کے اپ ڈیٹ کرنا ہے بٹ یہ زیادہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈمن کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سے کیا ہے یہ کیمپس کا کام ہے یہ والا جو ہے نا یہ اس نے صرف سٹارٹ کرنی ہے اب ہم کیمپس کے پی سی پہ چلتے ہیں اس میں ہم جو ہے اس میں ہم نے منیج میں جانا ہے اور سٹوڈنٹ اٹینڈس میں جانا ہے یہ کیمپس والا سسٹم جو ہے نا وہ یوز کرے گا یہ آپ دیکھیں جو دو آواز ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ آ چکے یہوالا سٹوڈنٹ جو ٰونٹی ٹو mourning یہ آپ کے پاس پریز loop ہے اس نے یہ کرنا ہے parseor اپ ڈیٹ پریک کردینا ہے بس اتنا سرا کام کرنا ہے اس نے دوسرا میٹ بھی پریزنٹ ہے اس نے اس کو بھی بیٹ میں کر کے اپ ڈیٹ اس کا کر دیکھ لیٹ کر دینا ہے جتنی بھی کلاس آپ کی جو آپ کی ہوگی ساروں کی ادھر آ رہے ہوگی یہ آپ کی پریزنٹ اس کی اٹینڈنس لگ جائے گی تھا ہے اب ہم نے جو کیا کرنا ہے اس میں منیج میں اس کے ہوم پیج پہ جاتے ہیں اس میں دیکھیں دو سٹوڈنٹ ہمارے ریجسٹر ہیں دونوں ہی پریزنٹ ہیں ون ایمپلائی ریجسٹر ہے اس کی اٹینڈنس ابھی ہم نے نہیں لگائی ہے اسی طرح جو جس رام نے سٹوڈنٹ کی لگائی ہے اسی طرح ایڈمن جو ہے ہمارا یہ ایڈمن کے اکاؤنٹ پہ ہم آگئے ہیں ایڈمن ایمپلائی کی جو ہے ایمپلائی کی اٹینڈنس بھی سٹارٹ کرے گا منیج میں جائے گا اور ایمپلائی اٹینڈنس اس میں ستائیس کے دن کی ہے یہ ہم سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ عابد اور عابد دو ٹیچر ہیں ہمارے ایک ہم نے ایڈ کیا ہے تو دو مطبع ایشو ہو رہا ہے اس میں کوئی ایشو ہے تو یہ اب ہم نے اس کی سٹارٹ کر دی ہے آئی تینک یہ دو مطبع کلک ہو گئی یہ ایسا کچھ کر رہا ہے ایک کو ہم یہ اب ہمارے کیمپس میں جو ہے ہمارے کیمپس والا جو ہے پرنسپل یہ اپنے جو سٹاپ ہے اس کے اندر اس کی اٹینڈنس لگائے گا منیج میں جائے گا ایمپلائی اٹینڈنس میں چلا جائے گا یہ ہے یہ اس میں ایک آرہا ہے ٹیچر یہ ٹیچر ہے اس کی اگر یہ پریزنٹ ہے تو اس کو یہ کر دے گا پریزنٹس کی طرح اور اپ ڈیڈ پر کلک کر دے گا یہ اب پریزنٹ ہو گیا ہے اب آپ ہم پہ جاتے ہیں یہ پرنسپل ہم پہ جاتا تھا اس کا دیکھیں تو اپلائی اس کے پاس ریجسٹر ہے وہ جو ہے نا پریزنٹ ہے اگر ایڈمن اپنے اکاؤنٹ میں دیکھتا ہے ایڈمن اپنے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اس کے پاس بھی یہ پریزنٹ آ چکا ہے اسی طرح آپ ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے جائیں گے اگلا کام اب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے جو ہے فیس ڈپاؤزٹ کرنی ہے وہ بھی کیا کرے گا ایڈمن جو ہے ایڈمن اپنے اکاؤنٹ سے یہاں سے جائے گا اور یہ منیج فی میں چلا جائے گا اور یہ فیس سٹارٹ کرے گا یہ نارملی جو ہے نا وہ تو ہمارا اٹینڈنس ڈیلی بیسس کا کام ہے بٹ یہ جو ہے ہماری فیس ہے یہ منتلی بیسس بھی ہوگی یہ زیادہ زیادہ منتلی بیسس بھی کلیکشن ہوتی ہے تو اس نے اس میں کیا کرنا ہے اس نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس منت کی آپ کلیکٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اور کون سا سال ہے یہ سیلیکٹ کر کے مہینے کی یکم پہ اس نے جسٹ سٹارٹ کرتے ہیں نہیں ہے اٹینڈنس ساری فیس کلیکشن یہ اب شروع ہو چکی ہے اب ہم نے جو ہے اس کو اب آپ کیمپس والے کیا کریں گے کیمپس میں جاتے ہیں اس میں کیمپس والا جو ہے آپ کا پرنسپال ہے یا ٹیچر ہے جو بھی لاغن ہے وہ منیج میں چاہے گا ڈیپوزٹ فی پہ چلے جائیں گے اس میں ہم سیلیکٹ کریں گے جتنی بھی کلاسز آپ نے ریجسٹر کی ہوں گی اس پہ آ رہا ہوگا کہ یہ کلاس کی آپ نے جمع کرنے چاہتے ہیں اس کلاس کی جمع کرنا چاہتے ہیں اس کی جمع کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی کلاسز ریجسٹر کی ہوں گی ان ساروں کا آ رہا ہوگا تو ہم فار اگزمپل اس کلاسز ہم نے ابھی ایک ہی ریجسٹر کی ہوئی ہے اس کی فیس ہم جمع کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کریں اس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوں گے وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے ڈیفالٹ میں اس کی زیرو یہاں پہ اماؤنٹ آ رہی ہوگی تو آپ نے اس کی جتنی بھی جمع جتنی بھی فیس آپ نے رکھی ہوئی ہے آپ کو پرنسپل یا ٹیچر جو کنسرنڈ کیمپس کا ہے وہ یہاں پہ انٹر کر دے گا فار اگزمپل آپ نے پائنسو روپے فیس رکھی ہوئی ہے پائنسو لے کے آپ نے ایڈ بھی کلک کر دینی ہے جسٹر اب اگلے کا کرنی ہے آپ نے یہ کلاس ویس جو کہ آپ نے کھولا ہوا ہوگا تو سارے اس کے جو اتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے تو آپ نے جسٹ انٹر کرتے جانا ہے اگر آپ اگر لبی کلاس سے جائے تو ادھر آپ روپے نمبر ویس سرچ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی فار اگر پائنسو فیس ہے اور یہ ہم نے ایڈ کر دے گا یہ دو سٹوڈنٹ کی ہم نے ایک کلاس بن کے دو سٹوڈنٹ کی فیس ہم نے جمع کر لی ہے اب ہم جو ہے نا اسی طرح ہمارا باقیوں کی بھی کر دیں گے اب یہ دیکھیں آج کے دن ٹو ڈے ٹوٹل رسیونگ ہمارے ہزار آ چکا ہے کرنٹ منت کی رسیونگ ہماری ہزار آ چکی ہے ادھر اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سیکشن میں جاتے ہیں آل پہ ہم چیک کرتے ہیں آج کے دن یہ دیکھیں ہزار پہ ہماری جو ہے نا کرنٹ منت کرنٹ کوئی بھی دو ڈیٹوں کے درمیان رسیونگ آ چکی ہے یہ جو ہے پائنسو اس کی ہے اس رہیل کی ٹوئنٹی ٹو وان زیرو ون اکاؤنٹ آکاؤنٹ سوری رول نمبر کی اور پائنسو اس کی ہے کس نے جمع کی ہے علی نے کی ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور جو ایڈمن ہے یہ تو اپنے کیمپس کے اس نے کیے ایڈمن بھی یہ چیز دیکھ سکتا ہے جو ہم نے فیس رسیب کی ہے اب ہم ایڈمن پینل پہ اگر چیک کرتا چاہتے ہیں ہماری یہ یہاں پہ یہ دیکھیں خود بخود اپ ڈیٹ ہو گیا وان تھاؤزنڈ یہ ہماری فی سے رسیب ہو چکی ہے اس میں ہماری کرنٹ منت ٹوٹل رسیونگ یہ آ چکی ہے اور اس میں جو ہے ہماری یہ یہاں پہ بھی شو ہو گیا ہے اس میں ایڈمن پینل پہ ہماری جترے بھی کیمپس ساروں کی شو ہو گی کیمپس والے ان کو اپنی اپنی شو ہو گی جو ایڈمن پینل پہ ساروں کی ایکٹیویٹی شو ہو گی یہ ہم اکاؤنٹ سیکشن میں جاتے ہیں کلیکشن اسٹی میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی دو ڈیٹے سیلیکٹ کر دیتے ہیں جس کی ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آ چکا ہے کہ یہ اس ٹوڈنٹ کی جو ہے فائیو ہنڈرڈ علی نے ریسیو کی ہے ادھر یہ بھی آ رہا ہے ایڈمن کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ کہاں سے ریسیو ہوئی ہے یہ علی نے ریسیو کی ہے اور یہ ہمارا آ چکا ہے ایکسپنس اگر ہم نے کوئی انٹر کی ہوں گے تو وہ بھی یہاں پہ آ چاہیں گے یہ ڈبل شو کر رہا ہے یہ میں سٹ کرتا ہوں گا اس میں جب ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ڈیویلپمنٹ کے دوران ڈیویلپر کو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں جب ہم یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں ہی آتی ہیں یہ اس میں ایوریتنگ ہوکے ہے بھٹ یہ ڈبل کیوں شو کر رہا ہے یہ چیک کرنا پڑے گا یہ سیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے فیلحال اس میں جو ہے اس میں یہ پارٹ ون ہے اس کا جو جو سکول منیجمنٹ سسٹم کی جو ٹوٹوریل سریز ہے اس میں جو ہے ہم نے سیکھا ہے کہ ایڈمن کیسے اپنے یوزر کو لگن جنہوں نے کرنا ہے وہ کیسے ایڈ کرے گا وہ یہاں سے منیج میں جا کے یوزر کرے گا امپلا کیسے ایڈ کرے گا سٹوڈنٹ جو ہے نا یہ ہمارے کیمپس والے ایڈ کریں گے امپلا ہی اٹینڈ اس کیسے ایڈمن سٹارٹ کرے گا سٹوڈنٹ اٹینڈس کیسے سٹارٹ کرے گا اگزام والا جو ہے نا یہ اگلے فیز میں ہم کریں گے یہ اس کی ابھی ڈیملپنٹ ان پہ ہو رہی ًگزام کیسے سٹارٹ کرنا ہے آپکہ سٹرہ کے ڈیزاٹ کار کس طرح سے اس میںblind میںところ سکرہ کیا ہے کہ مینائی کلاس کس طرح سے منیج یہ سٹارٹ کرے گا کنفیگر کرے گا منیج یہ فی کس طرح سے کرے گا اور اکاؤنٹ سمری ہم نے دیکھی ہے یہ ایڈمن کے اور اسی طرح ہم نے جو ہے ہمارا کیمپس ہے اس کی بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ کیمپس کی ہے جو ٹیچر ہے یا پرنسپال ہے اس کنسرنڈ کیمپس کا وہ اس کی جو ہے ایمپلائی کی اٹینڈس یہاں سے لگائے گا سٹوڈنٹ کی منیج سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ایڈ یہاں سے کرے گا سٹوڈنٹ کی اٹینڈس یہاں سے لگائے گا اور جو اینا ڈیپازٹ فی وہ یہاں سے کرے گا اور اکاؤنٹ سمری اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے اپنے کیمپس کی سمری دیکھ سکتا ہے کہ یہ اوپر بھی بار چل رہی ہے اور یہاں پہ بھی یہ ٹوٹل آ رہا ہے کہ یہ آپ کے کیمپس میں کوئی بھی دو ڈیٹو کے درمیان کتنا فارگم پلے ایک پورے مہینے کی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پورے مہینے میں ہماری ریسیمنٹ کتنی ہوئی ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس کے جو دوسری سریز ہوگی اس کی اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ایگزام اور ایگزام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس میں ہم کور کریں گے وہ بھی بہت جلد اس پہ اپلوڈ کر دیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ہماری کعوش اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارا یہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اس کا ہمیں حصول دیجئے اور جو باقی بھی ہمارے بہت سارے سافٹر اس پہ اویلیبل ہیں اگر آپ کو کسی بھی کوئی بھی سافٹر چاہیے تو آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں ہمارا یہ نمبر اس میں دیئے ہوا اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سافٹر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں ان میں ہم برینڈ ایس ایم ایس سروس بھی پروائیڈ کر رہے ہیں برینڈ ایس ایم ایس سروس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ویڈیو ہے برینڈ ایس ایم ایس کو آپ وزٹ کر لیں برینڈ ایس ایم ایس یہ ہوتے ہیں کہ نارملی آپ کو ایس ایم ایس رسیب ہوتے ہوں گے وہ کسی نمبر سے نہیں ہوتے اس کا نائم لکھا ہوا آتا ہے خود بخود ہے فارغم پال کسی یہ آپ جب بینک سے کوئی بھی ٹرانسیکشن کرواتے ہیں ایم سی بی سے کرواتے ہیں نیشنل بینک سے کرواتے ہیں ایش بی ایل سے کرواتے ہیں تو جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس جو میسیج آتا ہے اس میں ایش بی ایل یا ایم سی بی آٹو پر لکھا ہوتا ہے کوئی نمبر نہیں ہوتا ہے اسی طرح مختلف کمپنیز ہوتی ہیں جن کا جو ان کی طرف سے پرموشن یا کوئی بھی میسیج آتا ہے تو ان کا وہ نام آتا ہے کوئی نمبر نہیں آتا تو یہ اس کو کہتے ہیں برینڈیڈ ایس ایم ایس یہ سروس بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں آپ کوئی بھی ٹرانسیکشن جیسے ہی کوئی سی پہ کلک کرتے ہیں فارغم پالی اس میں آپ نے اس میں کرواتے ہیں فیس جمع کرنے کے لیے جیسے یا فیس جمع کرنے کے لیے سی پہ کلک کریں گے ان کے پیرنٹ سٹوڈنٹ کی پیرنٹ کا جو بھی نمبر آپ نے پہلے ایڈ کیا ہوتا ہوگا سٹوڈنٹ ایڈ کرتے ہوئے اس کو ایس ایم ایس ریسی ہو جائے گا کہ ڈیئر پیرنٹ آپ کے یہ جو فیس ہے آپ نے اپنے بچے کی جمع کروائی ہے یہ ہمارے پاس ریسی ہو چکی ہے اسی طرح آپ یکم طریق کو سارے سٹوڈنٹ کو کوئی ایک ہی کلک کوئی میسیج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جی فیس دی ہو چکی ہے تو یہ آپ کار سکتے ہیں اس کے بعد سکول کی کوئی بھی انفرمیشن ہے کسی بھی وجہ سے کل جو ہے سکول بند ہونا ہے چھوٹی ہونی ہے یا کوئی بھی انفرمیشن ہے تو وہ آپ پیرنٹ کو اپنے ایس ایم ایس سرویس کے ذریعے اگاہ کر سکتے ہیں وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس سرور کی برینڈ ایس ایم ایس کی سرویس اور اس کی ورکنگ کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس یہ جو ویڈیو ہے برینڈ ایس ایم ایس اس پر آپ اس کو ویڈیو کر لیں آپ کو اس کی انفرمیشن لے جائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی مجید کسی اور سافٹوئر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنا اردگرد کے رہنے والوں کا خیال رکھئے اور ہمارا بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ